وارلڈ کپ سے پہلے پاکستان کو ایک اور بڑی سریز مل گئی ہے جس کے لیے پاکستانی شاہکین انتظار کر رہے تھے اور پاکستان کا گر بورڈ نے اب یہ سریز منظور کر لی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے سنٹرل کنٹرکٹ کے حوالے سے جس میں فواد عالم سمیت کئی پاکستان کے ٹاپ پلئرز باہر ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 30 جون کو جب یہ سنٹرل کنٹرکٹ ختم ہوگا تو اس میں نئے جو تبدیلیاں کی جائیں گی نیا اضافہ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا کون کونس نئے پلئرز ہیں گے اگر ہم بات کریں تو نئے سنٹرل کنٹرکٹ میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ایک تو بیس فیصد جو ہے اضافہ کیا جائے گا تنخواہوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ اینڈ وائٹ بال کی جو کٹیگریز بنے گئی تھی گزشتہ سنٹرل کنٹرکٹ میں پہلی بار یہ تجربہ کی آگیا تھا ایون کے پاکستان کے باہر بھی کسی ملک نے آج تک یہ تجربہ نہیں کیا لیکن اس کے حوالے سے اب بات یہ جاری ہے کہ اس کو کنٹی نیو کیا جائے یا پھر چینج کیا جائے اور اس کا حتمی جو فیصلہ ہوگا وہ بابا رازم کی امریکہ موجودہ وقت موجود ہیں اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے اس کے بعد اس سنٹرل کنٹرکٹ کو حتمی شکل دی جائے گی جس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکے گا کہ ریڈ اینڈ وائٹ بال کے جو کن کی جائے یا پھر چینج کی جائے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق فواد عالم جن کا جنہیں ڈراب بھی کیا جا چکا ہے اور صرف ایک فارمیٹ میں کھیل رہے تھے ٹسٹ فارمیٹ میں لیکن اس میں ان کی کارکٹ گی خراب ہوئی جس کے بعد انہیں ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا تھا اب انہیں سنٹرل کنٹرکٹ سے بھی بہر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ یاسر شاہ جو کہ طویل اقصے سے پاکستان کے ٹسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے ان کے فٹس مسائل کی وجہ سے ان کی فارم کے وجہ سے اب شاید ان کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ نہیں ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ اس لیے ان کا سنٹرل کنٹرکٹ بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ نوان علی خوشدل شاہ عثمان قادر اور زہد محمود کا جو سنٹرل کنٹرکٹ جو کہ دیا گیا تھا گزشتہ سال وہ بھی نئے سنٹرل کنٹرکٹ میں ختم ہو جائے گا انہیں نئے نئے کنٹرکٹ نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ افتقار احمد کو سنٹرل کنٹرکٹ م مل جائے گا جبکہ دیگر جو نئے کھلاری ہیں ان میں سائم عیوب احسان اللہ عثمان میر اور زمان خان کو سنٹرل کنٹرکٹ دیے جانے کا قوی امکان ہے جبکہ ہارس روف اور نسیم شاہد کے کنٹرکٹ میں ان کی کیٹیگری میں ترقی ہوگی یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور اس کے بعد اب بات کریں گے ایک بڑی سریز جو کہ ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبی سے پہلے پاکستان کو مل رہی ہے وہ ہے پاکستان اور نیزلین کے درمیان ایک بڑی سریز ج اس میں پانچ ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے میچس کھلے جائیں گے اور جو پانچ ٹی ٹوئنٹی میچس ہیں یہ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی تیاری کے لیے پاکستان اور نیزلین دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے اور یہ سریز جس کے بارے میں پہلے ہی پروپوزل مل چکا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے مشاورت کے بعد کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے سٹنڈیز کی بھی میز بانی کرنی ہے پی ایس ایل بھی کھیلنا ہے تو اس لیے تھوڑا ٹیم لیا گیا لگ بگ ایک ماہ کے بعد اب پاکستان نے نیزلین حکام کو بتا دیا ہے کہ وہ یہ سریز کھیلنے کے لیے تیار ہیں البتہ جو حکمی شیڈیول ہے اس کے حوالے سے اب بعض چیز شروع ہو چکی ہے جس کا اعلان بہت ہی جل متوقع ہے اور پاکستان ٹیم جب روان سال کے آخر میں جائے گی اسٹریلیا کے توور میں پہلے ٹیسٹ میج روان سال کھیلے گی جبکہ آخری ٹیسٹ میج ہوگا سریز کا وہ اگلے سال تین سے سات جنوری دوہزار چوبیس سکشیڈیول ہے یعنی کہ سات جنوری دوہزار چوبیس کو پاکستان کا دورہ اسٹریلیا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان ٹیم فوری طور پر پروسی ملک نیزلین چلی جائے گی جہاں پر پانچ ونڈے اور تین ٹی ٹی ونڈی میچس کی سریز کھیلے گی اور امکان یہی ظہر کیا جا رہا ہے کہ دس جنوری دوہزار چوبیس سے پاکستان اور نیزلین کے درمیان یہ سریز ہوگی پیلٹ ونڈ میچس کیلے جائیں گے یا ٹی ٹی ونڈی اس کے حوالے سے فیلال اطلاع یہی ہے کہ اس کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پانچ جو ٹی ٹی ونڈی میچس کی سریز ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی اور یہ خوش آئند ہے کیونکہ نیزلین نے بھی پاکستان کے لیے کافی زیادہ پاکستان کے ساتھ کوپیٹ کیا گزشتہ جو سال تھا یا روہ سال میں وہ دو بار پاکستان آئی ٹیسٹریز کھیلنے کے لیے ون� کرنا ہوگی کیونکہ جب نیزلین کی ٹیم موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے جس طرح پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے اور جنوری دوہزار چوبیس میں وہ فری ہوگی کیونکہ ساؤت افریقہ کی میزوانی کرنے سے پہلے ان کے پاس ونڈو دستیاب ہے اور پاکستان ٹیم کیونکہ پروسی ملک میں پہلے ہی دستیاب ہوگی وہاں موجود ہوگی اس لیے ان کے لیے نیزلین کا سفر کرنا زیادہ آسان ہوگا اس لیے مقصر سے وقت میں یہ سریز کرائی جا سکت اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ یہ سریز نہ صرف ونڈے بلکہ ٹی ٹونٹی میچز پر بھی مشتمل ہوگی